لا الہ دل اللہ لا الہ جناب کی طبیعت دیکھتے ہیں جناب کی طبیعت کیا چاہ رہی ہے جس بات پر مجھے داد بھی ملے گی امداد بھی ملے گی شریعت بھی آن نہیں ہوتی طبیعت چرتی ہے نیچے بھی خرابی ہے اوپر بھی خرابی ہے امام یعنی مقام نے اتنی بڑی قربانی دے کر کیا مطلب کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے لوگوں طبیعت کو نہیں دیکھنا اگر طبیعت کو دیکھنا ہوتا تو میں حسین ابن علی بھی یزید کی طبیعت کو دیکھتا کہ یزید کی طبیعت کیا چاہتی ہے میں نے یزید کی طبیعت کو نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی قربانی دے کر میں نے لوگوں کو بتایا ہے لوگوں یہاں طبیعت نہیں چلے گی نانا محمد کی شریعت چلے گی اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نہیں جب الان نبوت کیا لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دی جبکہ وہ ہوئی مکہ والے تھے آپ کو صادق بھی کہنے تھے امانتدار بھی کہتے تھے جب الانے نے گوبت کیا لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دی وہی لوگ پتھر مار رہے تھے طیف کی بادی کے اندر پتھر مار کر لولوحان کیا گیا جس میں راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے اور جس میں اطور پر اوجریوں ڈالیں گئے میرے اور تمہارے نبی نبی اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام اور ویسے دیا ہے میرے کلمہ پڑھنے والوں میں نے مکہ کے کافروں کی طبیعت کو نہیں دیکھا پتھر کھانا برداشت کیا ہے کانٹے میرے راستے پر بچھائے گا میں برداشت کر رہا ہوں لوگوں نے میرے جس میں اطور اوجریوں ڈالی ہیں میں نے برداشت کیا میں نے طبیعت کو نہیں دیکھا کہ مکہ کے لوگوں کی طبیعت کیا ہے میں نے شریعت کو دیکھا ہے اس لیے قیامت تک کے لیے مصویٰ جان رحمت نے بھی یہی ماننے والوں کو پیغام دیا حسین بن علی نے بھی یہی پیغام دیا کہ لوگوں میں نے یزید کی طبیعت کو نہیں دیکھا ہے نہ نہ محمد کی شریعت کو دیکھا ہے اس لیے کہ محرام محمد پر بیٹھ رہے والے حل عالم حل خطیم کو یہ چاہیے وہ جب بھی بات کرے لوگوں کی طبیعت کی بات نہ کرے وہ جب بھی بات کرے مصویٰ جان رحمت کی شریعت کی بات کرے